اسلام علیکم گائز ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سردیوں کا موسم ہے بہت زبردست لال لال گاجر آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک مزیدار سی گاجر کی سبزی سکھائی جائے جو ہمارے گھر میں بہت زیادہ سردیوں میں بنتی ہے چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے آپ کو تین ادر ٹاماتر گاجریں آپ کو چاہیے اس میں ہاف کےجی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں ایک ٹیسپون ہے آپ کو اس میں چاہیے لال مرچی ہاف ٹیسپون آپ کو چاہیے حلدی اور ایک ٹیسپون آپ کو چاہیے زیرہ اور دھنیا بھون کے آپ اس کو پیس لیں ایک بڑے سائز کی پیاس چاہیے جسے میں نے باری کاٹ لیا ہے تقریباً دو گڑی آپ کو اس میں ہرے دھنیا کے چاہیے جسے آپ اس طرح سے باری باری کاٹ لیں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ایک کپ آئل لیں گے پین میں اور اس میں پیاس کو جو ہے ڈال کے اچھی طرح سے تل لیں گے بہت تیز آنچ آپ کو نہیں کرنی ہے بہت ہلکی آنچ نہیں کرنی ہے میڈیم آنچ کا آپ کریں گے اور اس کو آپ کو پورا کالا نہیں کرنا ہے نہ ڈارگ براؤن کرنا ہے بلکھل دیکھیں اس طرح سے جب ہو جائے گی تو اس میں آپ گاجریں ایٹ کر دیجئے اب آپ اس میں سارے مسالے ایٹ کر دیجئے نمک، میرچ، ہلڈی، زیرہ، دھنیا، بھناوہ، کھٹا ہوا اس کے بعد اس میں ہم ٹاماٹر ایٹ کر دیں گے یہ ساری چیزیں ایٹ کر کے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہیے جب گاجریں اچھی طرح سے گل جائیں گی دیکھیں گاجریں اس فارم میں آگئی ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا بہت اچھی طرح سے یہ گل گئی ہیں اس کے بعد اس میں ہم تقریباً دو گڑی ہری دنیا کی ایٹ کر دیں گے ہلکی آنچ پر اس کو دم لے لیں گے یہ آپ کے پاس فائنل لوگ آگیا ہے دم کے بعد بہت پیارا نظر آرہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں ہمیں یا آپ فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں خزران ہنگر لیپ کے نام سے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ